اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹوکوک فید رابیل پکوڑیوں کو بوائل کر لیں گے اور اچھا سا گرم پانی میں ہم ان پکوڑیوں کو ڈالیں گے پکوڑیاں دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک یہ لمبی سی شکر کی ہوتی ہیں اور ایک گول گول بوندی جیسی ہوتی ہیں تو آپ کو جو بھی پسند ہو آپ وہ پکوڑیاں لے لیجیے اور انہیں گرم پانی میں ڈپ کر کے تو آپ اسے کور کر کے ایک طرف رکھیں دس سے پندرہ منٹ میں یہ بھیگ جاتی ہیں اور سوفٹ ہو کے یہ پھول جاتی ہیں ہم تیار ہو جاتی ہیں تو میں نے ان کو ڈپ کر لیا ہے اور میں نے ایک طرف رکھ دوں گی اور ہمیں چاہیے ایک ادد میڈیم سائز کا پیاس اسے ہم چھیل لیتے ہیں اور چھیل کر ہم اسے کٹ لیں گے آپ جس بھی شکل میں چاہیے اسے کٹ سکتے ہیں چاہیے سلائس میں کٹ کر لیجیے یا پھر چوب کر لیجیے میں اسے چوب کر لوں گی اور اس کا جو ہارڈ پارٹ ہے اسے بھی ریموو کر دیتے ہیں اور آپ کو اگر پیاس پسند ہو سلات کی طرح آپ کھاتے ہو شوک سے تو ٹھیک ہے آپ اسے ایز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر کئی بار ہوتا ہے کہ پیاس بہت کروا ہوتا ہے اس کی بڑی تیزی خوشبو ہوتی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پیاس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیں گے میں نے اس میں ہافٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل کر نمک کو پیاسوں کے ساتھ مل لیں گے تاکہ سارے پیاس پر اچھی طرح سے نمک لگ جائے اور اس کی جو کرواہٹ ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ اس سے نمک لگنے سے اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا تو اس کو ہم اچھی طرح سے ہاتھوں سے پہلے مل لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک طرف رکھ پیاس کو خوب اچھے طریقے سے نمک لگ گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہ پڑا رہے گا جب تک کہ ہم باقی کی تمام چیزوں کو تیار کر لیں گے آلو لے لیا ہے میں نے انہیں بوائل کر لیا ہے آلو اگر بڑے سائز کے ہوں تو انہیں ہاف کٹ کر کے بوائل کر لینے سے ٹائم کم لگتا ہے اور یہ کم وقت میں جلدی سے بوائل ہو کر تیار ہو جاتے ہیں تو آلو کو میں نے چھیل لیا ہے اور اب ہم ان کو کٹ لیں گے ہم انہیں چھوڑی چھوڑے سمال کیوبز میں کٹیں گے جو کہ سپون میں آسانی سے آ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے سارے آلو میں کٹ کر تیار کر لیتی ہوں آلو اب کٹ چکے ہیں تو انہیں ہمیں ایک بڑے باول میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ہم اس کے لیے چھٹنی تیار کریں گے انسٹینٹ چھٹنی اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے اور اس میں ون فور ٹی سپون نمک اٹ کر کے اسے ہم کوٹ لیں گے دردرہ سائز کو پیس لیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے ایک ہری میرچ میرے پاس ایک بڑے سائز کی ہری میرچ تھی آپ دو سے تین ہری میرچیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیجئے گا اور انہیں بھی اس کے ساتھ میرچوں کو نمک اور زیرے کے ساتھ کوٹ کے اس کی مزیدار سی چھٹنی پیس لیتے ہیں اور یہ چھٹنی اب تیار ہو گئی ہے اسے ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہ جو پیاز ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے پانی ڈالیں گے اور اس کو خوب اچھی طرح سے ہاتھوں سے مل کر واش کر لیں گے دو سے تین بار اس کا پانی چینج کر کے اس کو دھو لیں گے اور اچھے سے ہاتھ سے سکویز کر لیں گے تو یہ پیاز جو ہیں یہ صاف ہو جائیں گے اور ان کو میں نے آلو کے ساتھ ایڈ کر کے باؤل میں ڈال دیا ہے اور جو پکوڑیاں ہم نے بھگو کر رکھی ہوئی تھی ان کو بھی ہم اچھے سے اس کا پانی سکویز کر کے اس طریقے سے ہاتھ سے دبا کر ان کو بھی آلو اور پیاز کے ساتھ باؤل میں ڈالتے جائیں گے اسی طریقے سے ساری پکوڑیوں کو سکریز کر کے باؤل میں ڈال دیا میں نے اور اب میں نے لے لیا ہے دہی دہی میں ہم ایڈ کریں گے یہ جو چٹنی ہم نے پیس کر رکھی تھی اس کو اور ہوب اچھا سا اس کو پھینٹ لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ پاودر اور اچھا سا اس کو ہم پھینٹیں گے دہی کو اس کو بلکل لمپ فری کر لیں گے سمودھ کر لیں گے ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو زیادہ پھینٹیں نہیں اور اس میں ڈال دیں پکوڑیوں وغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے لمپ سب لیدہ ہو جاتے ہیں اور اس کا پانی لیدہ ہوتا ہے پھر سے جیسے جتنا بھی مکس کریں یہ اچھے سے مکس نہیں ہو پاتا تو اس کو خوب اچھے سے پہلے ہی پھینٹ کر سمودھ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو پکوڑیوں میں شامل کر دیں تو یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ یہ دیکھیں کتنی جلدی سے یہ تیار ہو جاتی ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزے دار ہیں تو اب ہم دوسرا طریقے سے اسے بناتے ہیں پکوڑیوں اور آلو اور پیاس کو سیم طریقے سے تیار کر کے ہم رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے لیے دہی لے لیں گے ہاف کے جی دہی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے چاٹ مسالہ پاودر ون ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اور اس کو خوب اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اور اس کے لیے میں نے ہری مرچوں کی جو چٹنی بنائی تھی وہ نہیں بنائی اس میں میں باڑی کار کے ہری مرچیں ایٹ کر لیتی ہوں اور اس کو خوب اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور اب جو اس میں باقی چیزیں ہیں وہ چاہے تو آپ اس بڑے باؤل میں ہی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ انڈیویجولی اس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں پکوڑیوں کو ہم باؤل میں نکال لیتے ہیں سرونگ باؤل میں اور یہ دیکھیں میں نے اس میں باریک باریک ہری مرچے کار کر رکھی ہوئی ہے اس میں ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے کے لیے اس میں علیدہ سے اس طریقے سے ڈال کر دکھا رہی ہوں تو آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہری مرچے باریک کار کر ایڈ کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے دھنی اور پودینے کی ہری چٹنی مزے دار سی اس کو ہم اس میں ڈالیں گے ایک بانچ پودینہ ایک بانچ ہرہ دھنیا اور پانچ سے چھے ہری مرچے اور نمک ڈال کر میں نے اسے پیس لیا تھا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ مزے دار سی املی کی چٹنی جس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ دہی پکوڑیاں بہت زیادہ مزے دار ہے اور یہ جو املی کی چٹنی ہے اس کی راسی بھی میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اس کو کس طریقے سے بناتی ہوں آپ بھی اس ریسی بھی کو بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ ریسی بھی آپ کو کیسی لگی